یا لغتی عربیت حسنی بی انکی منطقی ومیانی عربیت قلبي وروحی آحرفی ولسانی عربیت حسنی بی انکی منطقی الحمدللہ، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفاع خصوصاً لعفضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وآسحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از قال یوسف لعبیه یا عبت انی رأیت احد عشر قوقبن والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدقاللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماً اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین لیسن نمبر سکس کی طرف اب ہم پرسیڈ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اور اس کے کونسپٹ پہلے دیکھیں گے اس میں جو سب سے پہلا کونسپٹ آ رہا ہے وہ گیارہ سے بیس تک گنتی ہی کا کونسپٹ ہے اسی لئے میں نے وہ آیت پڑھی کہ انی رائیت احد عشر قوقبن والشمس والقمر رائیتهم لی ساجدین تو گیارہ سے بیس تک کی گنتی ہے پہلے نمبر پر ہم یہاں تک گنتی اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ پھر اسی بہانے سے ہم اس کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں گیارہ سے بیس سے پہلے جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی کہ ایک اور دو یہ گروپ ون ہے اور گروپ ون ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ نات منوت کے طور پر آتا ہے نات منوت آتا ہے تو پہلے منوت آئے گا اور پھر نات آئے گی یعنی پہلے مادود آئے گا بعد میں عدد آئے گا ایک کلم کہنا ہو تو ہم کہیں گے کلمن باہدن اور دو کلم کہنے ہو تو ہم کہیں گے کلمانی اسنانے کلمانی اسنانے اسی طریقے سے ساعتن موننس اگر ہوگی ہے مادود اگر موننس ہوگا تو پھر عدد بھی موننس آئے گا ساعتن باہدتن اور ساعتانی اسنطانے تین سے دس تک یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ گروپ ٹو ہے اور اس میں عدد پہلے آتا ہے مادود بعد میں آتا ہے عدد واحد آتا ہے مادود جمع آتا ہے عدد جنڈر کے اعتبار سے مادود اگر مذکر ہے تو پھر عدد موننس آئے گا اور اگر مادود موننس ہے تو پھر عدد مذکر ہے گی نہیں عدد الٹ آتا ہے مادود کے اور چوتھی بات ہم نے کہی تھی کہ عدد جو ہے یہ مضاف آتا ہے اور مادود مضاف سے لے آتا ہے مثلا اگر ہم نے کہنا ہو تین کلم اب ہم کہیں گے سلاسط اکلام اب دیکھیں سلاسط عدد اکلام مادود بعد میں آ رہا ہے سلاسط واحد اکلام جمع سلاسط مونس اکلام مذکر سلاسط مضاف اکلام مضافلے چار کلم ارباتو اکلام پانچ خمساتو اکلام چھ ستتو اکلام سات سباتو اکلام آٹھ اکلام نو اور دس اکلام اکلام یہاں اس کی برکل اٹھا ہے یہ کب سلاسو ساعت اربو ساعت خمسو ساعت ستو ساعت سبو ساعت سمانی ساعت تسو ساعت اور اشیر ساعت یہ بات پر ہم روایز لی کریں کہ گنتی کسی بھی زبان کا سب سے مشکل کام ہے اور ڈاکٹس اپ نے اس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ سٹیپ وائد بیان کر دیا جس میں درہا یاد کرنے میں سہولت ہو جاتی تو یہ ایک سے دس تک کی گنتی آگئی ہمارے سامنے اب ہم دیکھتے گیارہ سے بیس تک کی جو اصب میں اس لحسن کے ساتھ متعلق ہے یہ گروپ تھری آئے گا اب ہمارا گروپ تھری جو ہے یہ گیارہ اور بارہ پر مشتمل ہے گروپ تھری میں عدد کے عدد ظاہر ہے اب دو پارٹ پہ آنا ہے عدد پہلے آئے گا مادود بعد میں آئے گا اور عدد کے دونوں پارٹ فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ اگری کریں گے مادود کے ساتھ یعنی اگر یہ مذکر ہے یہ مذکر ہے اگر تو عدد کے دونوں پارٹ مذکر ہوں گے اگر یہ مونس ہے تو پھر عدد کے دونوں پارٹ مونس ہوں گے مسلم کہتے ہیں آہادہ آشارہ اور مادود جو ہے یہ دے میرے یہ واحد ہوگا منصوب ہوگا اور تمییز کہلائے گا یہ سیکنڈ پارٹ ہے عدد کا یہ عدد کا فرسٹ پارٹ ہے اور یہ تمییز ہے آپ کی اب دیکھیں تمییز مذکر ہے تو عدد کا سیکنڈ پارٹ فرسٹ پارٹ دونوں مذکر ہیں اسی طریقے سے اسنا آشارہ کو کبن ونس اگین یہ تمییز ہے فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ تمییز کے ساتھ اگری کر رہے ہیں یہ واحد مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے اس کی بلکل برقص اگر ہم گیارہ گھڑیاں کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے اہدہ اشارات ساعتن اور اس نتا اشارات ساعتن ٹھیک گیارہ اور بارہ یوں عدد کے دونوں پارٹ ہم نے کہا کہ مادود کے ساتھ ایگریمنٹ میں آئیں گے گروپ فور جو ہے وہ تیرہ سے انیس تک یہ گروپ فور ہے اس پہ بھی مادود بعد میں ہی آئے گا عدد پہلے آئے گا مادود اسی دیکھے سے واحد منصوب اور تمیز کہہ رہے گا لیکن عدد کا جو سیکنڈ پارٹ ہے جنڈر کے اعتبار سے جنڈر کے اعتبار سے عدد کا پارٹ ٹو مادود کے ساتھ ایگری کرے گا یعنی مادود اگر مذکر ہے تو عدد کا پارٹ ٹو مذکر ہوگا جبکہ پارٹ ون الٹ آئے گا یعنی وہ اس صورت میں مونس آئے گا اور لو وائس ورسا پلٹ بیسی رہی ہوگا اب مثلا تیرہ ستارے اگر کہنے ہو تو پھر کیسے کہوں سلاسطہ آشارہ کوکبل چودہ یعنی یہ تیرہ آپ کا اربعاتہ آشارہ کوکبل پندرہ خمساتہ آشارہ کوکبل سولہ ستتہ آشارہ کوکبل سترہ سباتہ آشارہ کوکبل اٹھارہ سباتہ آشارہ کوکبل انیس تیس آتہ آشارہ کوکبل اب اس کے اُلٹ آئے گا تیرہ اگر گھڑیاں یہاں کہنا چاہوں تو یہاں کھوں گا سلاسہ آشارہ ساعتن چودہ اربعہ آشارہ ساعتن پندرہ خمسہ آشارہ ساعتن سولہ ستہ آشارہ تکوکبل ساعتن سباتہ آشارہ تا ساعتن اٹھارہ سمانی آشارہ تا ساعتن تس آشارہ تا ساعتن ٹھیک یہ چار گروپ ہوگئے پانچمہ گروپ گروپ فائپ یہ بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی اور نوے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھتا ہے یہ اقود کہلاتے ہیں فعورن کے وضل پر اقودن یہ مذکر مونس دونوں کے لئے سیم رہتے ہیں آتا عدد پہلے مادود بعد میں آئے گا اور مادود یہاں پہ بھی واحد اور منصوب اور تمیز کہلائے گا اور عدد جو ہے یہاں پر وہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آئے گا مثلا اگر بیس سٹوڈنٹس کہنے ہوتا ہم کہیں گے اشرون طالبن او طالبتن دونوں کے لئے سیم یہی رہے گا اشرون طالبن و اشرون طالبتن سلاسون طالبن او طالبتن اربعون اربعون طالبن او طالبتن خمسون طالبن او طالبتن ستون طالبن یا ستون طالبتن سبعون طالبن یا طالبتن سمانون طالبن طالبتن تسعون طالبن و طالبتن یاد ہے کہیں قرآن بید تیسعون ابھی استعمال کیا ہے تیسعون و تیسعون ناجتن ولی ناجتن واحدتن یعنی حضرت دعوت کے پاس وہ جو مقدمہ لے کر گئے دو بھائی ایک بھائی نے جس کی کم بکریتیں اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس کیا ہے تیسعون و تیسعون ناجتن ولی ناجتن واحدتن اس کے پاس ننانویں دنبیاں ہیں میرے پاس ایک ہی ہے اور یہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دو تو یہ تیسعون و تیسعون ناجتن تو یہ تیسعون ناجتن یا تیسعون طالبن ایک جسی آئے گی بات اس کے بعد چھٹا گروپ ہم نے پڑھا تھا سو اور ہزار یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ مضاف آتے ہیں دونوں یعنی آپ کہیں گے میتو ریال الف دولار یہ دونوں مضاف ہیں یہ دونوں مضافلے ہیں اچھا یہ بھی ہم دیکھ چکے پہلے ایو جو ہے یہ وچ کے معنی میں آتی ہے ایو وچ کے معنی میں آتی ہے اور مضاف آتا ہے جو ہے اس کے بعد آنے والا اسم مضافلے بنے گا ایو کے بعد آنے والا ایو طالبن خرجا ایو یہاں پہ مضاف ہے یہ مضافلے ہیں اور یہ فیل ہیں اور یہ ایو یہاں پر بطور فائل بھی آ رہا ہے جب آپ جواب دیں گے آپ کہیں گے نا خرجا حامدن فی الفصلے تو حامدن نے ایو کی جگہ لیمے سے گلے تو ایو جو ہے یہ مضاف آئے گا اور اس کے بعد آنے والا اسم مضافلے آئے گا ایہ کتابن کراعتا یہاں پہ دیکھیں یہاں ایہ مضافت ہے لیکن یہاں ساتھی مفولن بھی بن رہا ہے یہ مضافلے یہ فیل تا فائل جب آپ جواب دیں گے آپ کہیں گے کراعتو سے آپ کہتے ہیں الحدیثہ کتاب الحدیثی تو اس کے جواب میں آپ مفولن بھی لائیں گے بے ایہ کلامن کتب تا بے ایہ کلامن کتب تا ویڈ 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 پین ڈیڈ یو رائٹ تو بے ایہ جار مجلور ہے اور یہ مضاف کلمن مضافلے کتب فیل تا فائل آپ کہتے ہیں جواب میں سیگے کتب تا کتب تا بل کلامل اسوڈی آئی روٹ ویڈ بلیک پین یہ دوسرا کانسپٹ ہمارے کہ ایہ جو ہیں یہ جب بھی کس جملے میں آئے گا تو مضاف بن کر آئے گا تیسر کانسپٹ ہے ازنو ویسے یہ فیل ہے زن یزنو سے ازنو مینز آئی ٹھنک اس میں انا فائل ہیں ازنو فیل مضا رہے ہیں جس کے اندر انا فائل ہیں ازنو انہا زہبتو ازنو انہا زہبت الہ مکہ تھا ازنو آئی ٹھنگ انہا ہا اسمو انہا ہے اور یہ جملہ فیلیا خبرو انہا ہے اس میں ہیہ فائل ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مکہ گئے گئے ہیں ازنو انہا زہبت الہ مکہ تھا ازنو جو ہے آئی ٹھنک کے معنی میں تھے میرا خیال ہے میں یہ سوچتا ہوں ازنو انہا حامدن مریضن ازنو انہ حامدن مریضن یعنی ازنو کے بعد انہا ضرور آتا ہے عام طور پر ازنو انہ جب انہا آئے گا تو اسم منصوب ہو جائے گا اور خبر ظاہر ہے اسی طرح کیسے رہ جائے گی ازنو انہا لیمام جدیدن ازنو انہا لیمام جدیدن ازنو انہا کا متعبن ازنو انہا لیمام جدیدن ازنو فیل مزارے ہیں انا فائل ہے انہا حرف توکیدن وناس بن ہے کا اسم انہا ہے متعبن اس کی خبر ہے میرا خیال ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں متعبن تھکے ہوئے ہونا ہیں چوتھا کونسپٹ اس میں ہے یہ ہے لیمہ وائے کے معنی میں آتا ہے لیمہ تقولون امالا تفالون سورہ صف میں آتا ہے نا وہی لیمہ یہ ہے وائے کے معنی میں جب یہ کہیں اکیلا آئے تو پھر یہ یوں آتا ہے یہ سکون کے ساتھ ہے یہ جو ہا ہے اس کو کہتے ہیں ہا اس سکتی یہ بس کیلئی روکنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ بس یہاں بات ختم ہو گئی تو اس کو پڑھنے بھی آخر میں ایک ہلکی سی ہا کی آواز بھی گئے آپ کہیں گے لیمہ لیمہ تو یہ لیمہ جو ہے لیمہ ہے اصل میں اور یہ جو ہا ہے اس ہا کو ہا اس سکت کہتے ہیں پانچواں اور آخری کونسپ اس کا ہاتھی بمانی خوز آتا ہے ٹیک بلکہ خوز ٹیک کے معنی میں آتا ہے اور ہاتھی برنگ کے معنی میں آتا ہے امر ہے ہاتھی بھی یعنی فعل امرن ہے میں آپ سے کہتا ہوں خوز کلمن ٹیک دی پین میں آپ سے کہتا ہوں ہاتھی کلمن تو اس مطلب برنگ ویڈ دی پین برنگ دی پین اور یہ ہر مخاطب کے لئے الگ ہوگا یا احمد ہاتھی لیکن یا اخوان مخاطب اب یہ جمع ہے نا تو ہم کہیں کہ ہاتو قرآن میں بھی تو یوز کیا ہے اس کو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین کیا مطلب ہے برنگ دی ایویڈنسز اگر آپ تو ہاتو برنگ کے معنی میں اور یا زینبو مونس ہے تو ہاتی یوں آئے گا اور یا اخواتو ہے تو ہاتینا ہاتینا آئے گئے جزاکم اللہ خیر وآلہ وسلم کونسپٹس پر پورے ہوگئے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ موسیقی 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 موسیقی